رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پاکستان اور بہارت کی کشیدگی جاری ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بہارت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں امید ہے پاکستان اور بہارت کی کشیدگی جل ختم ہونے جاری ہے اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں موڈی اس وقت خطرہ ہے خطے کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے پھر ہمارے لیے بھی اور ایک ایسا وار ہسٹریکل لیڈر کا ہونا جس کے ہاتھ میں نیوکلئر پاور ہو میں سمجھتی ہوں یہ اٹسلف تھوٹ پرووکنگ ہے دنیا کے لیے انٹرنیشنل جو بھی پاورز ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے نیریٹیف کو سراہا جا رہا ہے پاکستان نے تو آفر کر دیا ہے اور ایک خیر سگالی آپ کہہ دیں کہ پیغام دے دیا ہے بہت بڑی سفارتی محاصف ہے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پوری دنیا کو پاکستان یہ ریالائز کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ پاکستان پیس انیشیئیٹیف لے رہا ہے ہر بندے کی خواہش ہے ڈرونلالٹرم کی تو خواہش ہوگی ہوگی کتنی خواہش ہے مگر ہر بندے کی دل سے خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان کی عوام کی بھی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں امن ہونا چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو تباہی مچا دے گی دونوں طرف یہ تو ایک ان کی حرکت تھی ہمارا جواب تھا اب نہ کریں ہماری طرف سے امن کا پیغام یہ ہے آپ بتائیے کہ ہماری طرف سے کون سی جارہیت ہوئی ہے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں جنگ ہو یا امن مسائل کا حل مرزاکرات کی میس پر ہی نکلتا ہے کیمرامین مون اکیب کے ساتھ میوش کماز جی نیوز اسلامباد